بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیٹر سائنس کی کورس ڈیٹا بیس سسٹم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد امیر آج لیکچن نمبر 11 میں ہم لوگ ریسکس کرنے جا رہے ہیں ڈی بی ایم ایس کیز ڈیٹا بیس مینجمنٹ کیز کیا ہوتی ہیں یہ لیکچن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سی ایس خان سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل سی ایس خان سٹوڈیو کو سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کے جو بیل آئیکن کے بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو بار وقت مل سکے اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے اپنے رہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کرنا ہے آئیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ڈی بیمس کیز سب سے پہلے ہم لوگ اس کے کونٹنٹس دیکھتے ہیں کہ کیز کیا ہوتی ہیں ہمیں اس کے کیونے ضرورت ہے اور اس کے بعد اس کی ٹائپس کیا ہیں کیز کی جس میں سپر کی کی پرائیمری کی آلٹرنیٹ کی کمپوزٹ کی اور فورن کی اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا کیز کیا ہیں what are کیز اڈی بیمس کی is an attribute or set of an attribute which helps you to identify a row in a relation کسی بھی relation میں سے کسی خاص رو کو یونیکلی identify کرنے کے لیے ہمیں اس table یا اس relation میں سے کیا کرنا ہوتا ہے بہت سارے attributes میں سے کسی ایک attributes یا set of attributes کو ایک منتخب کرنا ہوتا ہے جس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس relation میں سے بہت سارے tuples میں سے ہمیں جو required tuple ہے وہی access کر کے دینا ہوتا ہے اس attributes کو جس نے یہ والا کام کر کے دینا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ key کہتے ہیں they allow you to find a relation between two tables یہ ہمیں کیا کرتا ہے دو table میں سے بھی ہمیں کوئی relation ہمیں وہ find out کر کے بھی دیتا ہے keys helps you uniquely identify a row in a table by combination of one or more column in that table جب اس table میں سے بعض اوقات ہمیں ایک attribute سے نہیں بلکہ set of attributes سے بھی ہمیں uniquely identify کرنے کے لیے ضرورت پڑتے ہیں کہ ہم more than one keys کو first name last name employee ID first name اور last name basically یہ تین attributes ہیں ان تین attributes میں سے ایک attribute سے ایک ایسا ہے جو کہ employee ID ہے وہ basically ایک ایسا attribute جس کا ہم لوگ key کہتے ہیں اس unique attribute سے کیا ہوگا ہمیں ہمیں تین ریکارڈ میں سے جو کہ 11 12 33 ہے 11 22 33 میں سے ہمیں required result ہوگا وہ assess کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم نے employee ID 22 put کی ہے تو تین میسے جسٹ ہمیں وہ 22 والا ہی ریکارڈ ملے گا باقی نہیں ملے گے یہ basic concept تھا کی کر اب اس میں ایک پرائیمری کی کیا ہے یا باقی اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیتے ہیں بھی اب ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہیں keys help you to identify any row of data in a table in real world application a table could contain thousand of records moreover the records could be duplicated keys ensure that you can uniquely identify table records despite these challenges اب کیا ہے کسی بھی database میں سے کسی بھی relation یا table میں سے ہمارے پاس hundred یا thousand records موجود ہوتی ہیں ہم میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں سے جسٹ ایک ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس ریلیشن میں سے کسی ایک اٹریبیوٹس کو یا سیٹ اپ اٹریبیوٹس کو کیا کرتے ہیں یونکلی ایڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو سیٹ کر دیتی ہیں اب وہ ہی اس ریکارڈ اس اٹریبیوٹس کی ویلی جب پوٹ کریں گے تو ہمیں thousand messages سنگل میں ریکارڈ مل جاتا ہے اور یہ جو key ہوتی ہے بیسیکل دوسرا کام یہ ہے کہ دو ریلیشن کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یا ریلیشنشپ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس key سے ہم کیا کرتے ہیں اس relationship میں سے data ہم لوگ exact یا accurate ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں edit بھی کر سکتے ہیں اور باقی operation بھی perform کر سکتے ہیں key کا بہت بڑا رول ہے اس کے کون کون سی types ہیں سب سے پہلے super کی دیکھیں گے اس کے بعد candidate کی کیا ہوتی ہیں primary کی کیا ہوتی ہیں alternate کی کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد composite کی اور foreign کی دیکھیں گے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں super key کو اب super key کیا ہے a super key is a group of single multiple keys which identify roles in a table basically super key کیا کرنا ہوتا ہے اس relation میں سے ہم نے کچھ attributes کو کیا کرنا ہوتا ہے select کرنا ہوتا ہے جس کا کیا کام ہوگا کہ different rows میں سے ہمارے record جو ہمیں required ہوگا just وہ ہی identify کر کے دینا ہوتا ہے اب آپ اس relation کے اندر اس table کے اندر تھوڑا سا غور کریں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک student id ہے ایک role number ہے first name, last name اور email اب دیکھیں student id اور role number اور email id یہ تین ایک ایسے attributes ہیں جو کہ ہمارے table کو uniquely identify کر کے دے سکتی ہیں کیونکہ email بھی duplicate نہیں ہو سکتی کسی student کا record ہے role number وہ بھی duplicate نہیں ہو سکتا اور student id بھی duplicate نہیں ہو سکتا but اس کے first name اور last name duplicate ہو سکتی ہیں تو email role number اور student id ہے اس کو ہم لوگ بے سہیلی کیا بولتے ہیں super key بولتے ہیں کیونکہ یہ انہوں نے ہمیں uniquely identify کر کے دینا ہوتا ہے super key may have additional attributes that are not needed for uniquely identification اس کے لئے ہو سکتا ہے کچھ اور attributes ہوں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوں اس طرح student id ہے role number ہے email ہے اب تینوں کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تین سپر کیوں کے attributes ہیں but ہمیں تینوں کے ضرورت نہیں ہیں ہمیں just take in میں سے ایک ایک ایسا single select کرنا جو کہ ہمیں پورے table message identify کر کے دے سکتا ہے student id بھی دے سکتا ہے role number بھی دے سکتا ہے email id بھی دے سکتا ہے انہیں message جو ایک single select کریں گے وہ basically super key میں سے کیا ہوگا وہ primary key ہوگا اب 10 dead keys کیا ہوتی ہے اب تین super keys میں سے ہم نے select کرنا ایک primary key اب یہ جو تینوں جو super keys ہیں ان میں سے جو selection تو 8 کی ہونی ہے primary key کی یا ان میں سے 2 attributes کی ہونی ہے جو تینوں attributes ہیں جو کہ primary key کے لئے eligible ہیں ان تینوں attributes کو basically candidate attributes کہتے ہیں attributes are set of attributes that can be selected as a primary key are called candidate keys وہ key attribute یا set of attributes جو کہ primary key بن سکتی ہے اس کو ہم لوگ کا کہتے ہیں candidate keys کہتے ہیں candidate keys are defined as the minimal set of field which can uniquely identify each record in a table اب اس میں سے ہمیں کیا کر super keys میں سے just ایک primary key کو select کرنا ہوتا ہے اور super keys میں سے بہت سارے ایسے keys ہوتی ہیں جو کہ primary key بننے کے لئے کیا ہوتی ہیں وہ بن سکتے ہیں وہ جو primary key بن سکتے ہیں ان کے possibility ہوتے ہیں candidate keys کہتے ہیں it is an attribute or set of attributes that can be act as a primary key for a table to uniquely identify each record in that table اور ان candidate key یا ایک سے زیاد جو primary key بنیں گے ایک سے زیاد primary key اور ایمیل آئی ڈی یہ تینوں کیا ہیں super keys تو ہیں لیکن یہ جو تینوں keys ہیں اور basically کیا ہوئے ہیں وہ candidate کی ہیں اب ان میں سے جو select ہو جائے گی وہ آپ کے candidate کی بن جائے گی there can be more than one candidate key اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی student اور رول نمبر اس میں تین candidate key ہیں example in the given table student ڈی رول نمبر and email are candidate keys which help us to uniquely identify the student record in the table یہ ہمارے پاس یہ تینوں میں سے کوئی ایک primary کی بن سکتا ہے جس کا کام کیا ہوگا ہمارے table کو uniquely identify کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا گوھر کریں case میں یہ کہیں وہ جو super keys وہ جو possibility تمام keys جو possibility ہے جو uniquely identify کر سکتے ہیں اس کو super keys کہتے ہیں اب ان میں سے وہ جو کچھ keys ہیں وہ سارے سارے سپر keys بھی ہو سکتی ہیں کچھ جو keys جو کہ as a primary کی بن سکتے ہیں ان سب keys کو کیا کہتے ہیں وہ candidate keys کہتے ہیں یعنی primary key بننے کے لیے جو participate کرتے ہیں keys ان کو candidate keys کہتے ہیں ابھی ہم نے previous definition دیکھے idays یہ then ایک chyba ہے ایک 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 سیلیکٹ کر لیں گے وہ آپ کے پریمیری کی بن جائیں گے جس کا کام کیا ہوگا اس ریلیشن میں سے ڈیفرنٹ روز میں سے سپیسیفک روز کو کیا کرنا ہے یونکلی ایڈنٹیفیک کرنا ہے اس کو پریمیری کی کہتے ہیں پریمیری کی کیناٹ بھی ڈیپلیکیٹ میننی دی سیم ویلیو کیناٹ اپیر مور دن ون سے نا ٹیبل ایک ٹیبل کے اندر ایک سے زیادہ پریمیری کی نہیں ہوتی اور ان کے ویلیو بھی ڈیپلیکیٹ نہیں ہوتی اب اس کے کچھ روز ہیں کہ کیسے ڈیفائن کریں گے پریمیری کی میں دو روز میں سے سیم پریمیری کی کی ویلیو نہیں ہو سکتی اگر آپ نے سٹوڈنٹ آئی دی رکھا یا سٹوڈنٹ کا رول نمبر رکھا ہے سٹوڈنٹ رول نمبر ہمیشہ ایک ہی ہوگا ڈپلیکٹ نہیں ہو سکتا پریمیری کی ویلیو پریمیری کی فیلڈ کھالی بھی نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ دو ریلیشن آپس میں کنیکٹڈ ہیں پریمیری کی کی ذریعی ہے تو آپ پریمیری کی ویلیو کو چین نہیں کر سکتے کیونکہ پریمیری کی جو ہوتا ہے ایک ایسا ایٹریبیوٹ جیس سٹوڈ ایٹریبیوٹس ہوتا ہے جیسے پورے کے پورے آپ کے اس ریلیشن کو کیا کرنا ہوتا ہے مینجمنٹ کر کر رکھنا ہوتا ہے جو نیکلی ایڈنٹیفیر کر کر رکھنا ہوتا ہے بڑے ایمپورٹنٹیز ہوتی ہے اب ایک زمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے تین کنیڈیوٹ کیز تھی تین کنیڈیوٹ کیز میں سے آپ کے سٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے ایک ایسا پریمیری کی ہے ریمیننگ جو کیز تھی وہ آپ کی سیلیکٹ نہیں ہوئی جسٹ سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کے جو ہے نا وہ پریمیری کی سیلیکٹ ہوئی ہے اب سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کے کبھی دوپلیٹ نہیں ہو سکتی اور سٹوڈنٹ آئی ڈی سے آپ پوٹ کر کے ریکارڈ کو جنہیں کیلئے کر سکتی ہیں یہ مطلب جب سٹوڈنٹ آئی ڈی ون پوٹ کریں گے تو اس کے گنسٹ آپ کو جسٹ ایک سنگل ریکارڈ ملے گا جب آپ سٹوڈنٹ آئی ڈی ٹو پوٹ کریں گے تو آپ کو جسٹ سنگل ریکارڈ ملے گا جب آپ سٹوڈنٹ آئی ڈی ٹری پوٹ کریں گے تو آپ کو جسٹ سنگل ریکارڈ ملے گا کوئی ریکارڈ آپ کو ڈپلیکٹ ہوگے نہیں ملے گا اب آلٹرنیٹ کیز یا جس کو سیکنٹری کیز کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کینڈیڈ کیز میں سے جو کیز سیلیکٹ ہو جائیں گی پریمری کی طور پر وہ تو سیلیکٹ ہو جائیں گی اب جو ریمیننگ کیز رہ جاتی ہیں اس کو آلٹرنیٹ یا سیکنٹری کیز کہتے ہیں مطلب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تمام کینڈیٹ کیز جو کہ پریمری کی سیلیکٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہوئی وہ کی آپ کی کیا ہوتی ہیں وہ آپ کی آلٹرنیٹ کیز ہوتی ہے سپوز کریں سٹوڈنٹ آئی ڈی اور رول نمبر اور ای میل یہ تینوں کے تینوں کیا تھے کینڈیٹ کیز تھیں اب اس میں سے سٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے وہ بیسیکلی آپ کی پریمری کی سیلیکٹ ہو گئی ہے اگر ریمیننگ رول نمبر اور جو ای میل آئی ڈی تھی بیسیکلی یہ کیا ہے آپ کی آلٹرنٹ یا جسے سکینڈری کیز بھی کہتے ہیں اس اگزمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے سٹوڈنٹ آئی ڈی رول نمبر اور ایمال آئی ڈی وہ کوالیفائیڈ انہوں نے کیا تھا اس میں سٹوڈنٹ آئی ڈی وہ سیلیکٹ ہوئی ہے اور جو ریمیننگ ہے وہ آپ کی آلٹرنٹ کیز ہوئی ہے اس ٹیبل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ آئی ڈی رول نمبر اور ایمال یہ تینوں کیا تھیں آپ کی آلٹرنٹ کیز تھیں اب اس میں سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ کی سیلیکٹ ہو ایزا پریمیری کی ریمیننگ جو دو کیز رہیں رول نمبر اور ایمال وہ آپ کی آلٹرنٹ کیز تھیں جن کا چانس تھا ایزا پریمیری کی سیلیکٹ ہوئی ہے بھر وہ نہیں ہو سکی وہ آلٹرنٹ کی اب جس کو سکینڈری کیز بھی کہتے ہیں وہ ہے اب کمپوزٹ کیز کیا ہوتی ہے کی دائٹ کنسسٹ اف تو اور مور اٹریبیوٹ ایک ایسی کیز جو کہ ایک سے زائد یعنی دو یا او سے زائد اٹریبیوٹس پر مستمیروں اس کو کمپوزٹ کی کہتے ہیں جیسے نا سٹوڈنٹ آئی ڈی اور سبجیکٹ آئی ڈی اگر ان دونوں کو ملا دیں یہ جو کی بنے گے اس کو بیسیگلی کیا کہتے ہیں کمپوزٹ کی کہتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے فورم کی کیا ہوتی ہے فورم کی آر دا کولم آف اٹیبل that point to the primary key of another table فورم کی ایک ایسا کولم ہوتا ہے جو کہ کسی اور تیبل کے primary key کو کیا کرتا ہے point کرتا ہے یعنی اب یہوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک تیبل کا کوئی کولم ایک تیبل کی کوئی اٹریبیوٹ جو کسی دوسرے کولم کو کیا کرے point out کرو دوسرے کولم میں جس اٹریبیوٹ کو وہ point out کرو اور وہ اس تیبل میں کیا ہو primary key ہو تو بیسیقلی فرس تیبل کہ وہ والا اٹریبیوٹ وہ کیا ہوگا وہ فورم کی ہوگا they act as a cross reference between table in a company every employee work specific department and employees and departments are the two different entities so we cannot store the information of the department in the employee table that's why we link these two table through the primary key of one table اگر آپ نے کوئی ریکارڈ پوٹ کرنا ہے دو ریلیشنز میں سے اور آپس نمو connected ہوں through primary key تو بیسیقلی اگر آپ کیا کر سکتے ہیں through فورم کیا آپ اس کے اندر ویلیش کو پوٹ بھی کر سکتی ہیں we add the primary key of the department table department ideas and new attributes in the employee table اب اس next example میں بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے now an employee table department idea is a foreign key and both are the table are related دیکھیں ہمارے پاس دو relation ایک employee relation ایک department relation employee relation کے اندر جو employee idea وہ basically employee table کی کیا ہے primary की ہے department ڈیپارٹمنٹ 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 کی primary but employee relation کے اندر department ڈیپارٹمنٹ 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 بیسیلی پرپر ہے کہ آپ نے ریکارڈ پہň کرنا ہوتا ہے ایک تیبل سے دوسرے تیبل کی طرح کو موڈ کرنا ہوتا ہے ایک تیبل کمیہر اگر آپ اپنے اگر آپ کو ریکارڈ کو کوٹ کریں گی vad اسیے تیبل میں ریکارڈ کوڈ ہو جائے گا اگر آپ نے ریکارڈ ایک ٹیبل میں سے ریکارڈ کو کیا منٹ کرسکنے ریکارڈ بیریٹ ہو جائے گا تو فوراً کہ اب بہت بڑا کن سرم جس نے ریلیشنز ہیں ان کے دریافت جو ریلیشنشپ پر اس کو کیا کرنا ہوتے ہیں کونسسٹنٹ رکھنا ہوتے ہیں ناو امید ہے آپ کو یہ والی جو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہے تو کومنٹس کر کے اپنے رائے کا اظہار بھی کریں اور اس چینل سی ایس خان سٹوڈیو کو اب سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو بھی ضرور پیس کر دیں اللہ حافظ